بلد کہہ دیو السلام علیکہ سیدی آرشو یا بیٹے کسی بچے کو چھوٹا رمال ہے تو آرزی طورتیں دے دیو اینہ پنڈا لے چھوٹا رمال جی بھی دے دنگے جی بڑے جناب او نہیں میں اچار نہیں رمالاندہ پانا بہت مل گیا جناب بہت میر بانی جی نوازش اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں انہوں اجے تک یقین نہیں آیا کہ میرا ٹائم آگیا میں نو وجد آیا تو دیکھو سواب بارہ ہو گیا پہلے نہ دے نہ پوچھے انہیں بھی جمعہ میں جانجنال ہے صدن والے آنے حقیقہ جیکہ سمنا پوچھے ہی نہیں بھی تمہیں جانجنال ہے میری پوری لائف پتالیس سال پہلا پروگرام میں جیچے لفٹ ہی نہیں نہ نکرائی مقیر میں مونڈین کیا بھی پوتھتا آپ ہی کپڑے پاکٹ اٹھنے ہیں کوئی نہیں پوچھتا تھے بہرحال انہوں نے شکریہ ہے کہ کمز کم میں پنڈال نصیب کیتا ہے یہ مہینہ چونکہ دو حوالیان المشہور ہے دو حوالیان المشہور ہے علی اسمی نے جب اتوں تھلے آئے نے رسول اسمی نے جب تھلیاں اتے گئے نے سٹیئی تے بوتھی بنا گئے نہیں بہنی جیڑا بھی سنے آجے رہ نکھ رہے آوے چونکہ ایک دا جج دو ہاں دے جشن میں ایک اللہ دے کارے چاہیا ہے ایک اللہ دے کارے والے گئے آئے اور الحمدللہ چونکہ جو میں خدوہ ہی نہیں پڑھے آئے چند دن پہلے میں نجف فچ پڑھ کے آیا علی دے روزے تھے اور میں خوش نصیب انسانہ جن نے تین تقریران تھوڑی دن ہوئے اس ممبر تھے بیعکے کیتیاں بغدادے جیدے چکھاؤس بہین دے ساندھ آئے عوضہ کرمیں پھر کربلاج خطاب کیتا ہے حسین دے روزے تھے اور مسلم بن اکیل دے مزار دے سامنے کوفے دی جامع مسجد جبیہ کے خطاب کیتا ہے آئے عوضہ کرمیں آئے عوضہ کرمیں بھوتھی بنایا دے گالا نہیں بن دی علی دے پتران دا کمی بن جا تیرے ٹھولوات جانگے آہ بلکل اس لئے اکتے میرے مزاج دے خلاف پہلے ہی میں ڈسٹرمنے آئے نہیں دیر بیٹھا رہے ہاں تو دوسرا یہ کہ میں نے نہیں پتا کہ توڑا مزاج کی ہے تو اسی سندے کی ہو میں چند لمحے بہت سوچنڈیا سے بھی کی پڑھا چونکہ ٹائم تھوڑا ہے صرف اے پڑھنا ہے پھر عشق جمعہ کا دوں رسول نالعشق سب تو پہلے کیتا کنے ہیں جی جی آہاں بلکل نقودہو ونسلی ونسلیم علی رسولِهِ الکریم اما بات انتہائی شاڑ خطبہ تو اس سے لمبا سن دے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اینسین قوف ان اللہ خواملہو اکتہو یسلونا علی نبی یا ایواللہزین آمان ہو صلو علیہ وسلم تسلیمہ درود پڑھو سرکار دی ذات بابا جی کیا بات ہے توڑی اے ہونے دے سونے ہوتے جوانی کی توڑ پڑھ دے ہوگی واہ ماشاءاللہ پھر سونے آدھا نو کریں کیا بات ہے اے کرمہ والے آدھا کریں درود پڑھو نبی دی ذات تے کھل کے سارے کوفے دا شہرے کوفے دا اگے اگے علیے چونکہ سرکار دا جشن دے دینے لہا دا ایک جملہ پھر رسول والا اگے اگے علیے پچھے پچھے کمبرے مولویاں نو نہیں پتا کمبر کون سی تے تینوں کی پتا ہونا پتر میں دلی جتوں گیا نا خطاب کر لی اگے اگے علیے پچھے پچھے کمبرے جمعے دا دینے بزار کوفے دے کمبر پچھ دا مولا اتنا میں ایدھا نہیں فکرہ لگا پڑھنا ایدھا تقریب نہ تعلق نہیں کہ مولا کدھر جا رہا ہو فرمایا بیٹا آج جو میں آپ ویکھئے کوئی ملاورت نہیں کر دا کوئی کاٹ دے نہیں تول دا انہیں کہا سرکار ٹھیک ہے انہیں علی اگے اگے نے پیر اگے مرید پچھے یا یک دم دنیا اٹھ کے استقبال کر دیے کہ زمانے دا مولا آ گیا کہے رہی تے میں پڑھنے نہیں پی یہ دا مولا نا سنکے کھڑیا کڑا تے مریا کڑا من کن تو مولا ہو فالی ان مولا جس جس دا میں مولا یہ دا مطلب ہے جس دا علی مولا نہیں ہو دا نبی بھی مولا نہیں جی سرکار ٹھولے جاندے انہیں یک دم ایک دکان گے میرے علی دے قدم رکے رکے نا این جو بیکھیا تو دکان باندے دکان تے لکھے میسم بن یہیہ تمار یعنی خجوراں ویچن والا میسم اللہ ڈالہ مرید تھی علی رکھ کے کہیں دے نے اے سارے انہیں دکان نہ کھولی آنے تھے میرے مرید تھی کیوں باندے پہلا جملہ ہے یہ تھے میں چیک کرنا ہے پہ تجھے تھاک گیا ہو یا تازہ دام ہو کمبر کہیں دے مرشد ان بخار رادہ لہٰذا انہیں آج دکان نہیں کھولی لاجپالی سونا سیدی فرمایا رکھ جا چابی لے کے آ دکان کھول آج پھٹے تھے بے کے مرید دی جگہ پیر خجوراں ویچے گا میں انہوں نے علم تھی سندے کیوں تے تھاک گیا ہوں تک کیونکہ ساڑھے مقدر ہیں انہیں کسی سندے نہیں انہات خانہ نہیں تے نکیبہ نہیں جدو ساڑھی باری ہوں گی سارے ٹوڑ جاندے نہیں ہاں اے بات توجہ جی آ یہ کی کہتے وہ میں ایک جگہ گیا بابا جی اس بندے نے کیا بھی جنہیں پیسے ہوں دینے نا نکیبہ نو دے منات خانہ وہ چک چکے رکھی جو وہ انہوں نے کہا جی جانا ہے انہیں کہا بے جو جی تو مولوی پڑھ لیا گناہ تو کٹھے نکلے آجے خدا دی قسمیں انہیں توڑ پڑھ دی تھی انہیں کہا جی اگلے پینڈوں نے کہا جناب توڑے کوڑو ڈیٹ آجے دی اس ہی لئی ہے اگلے پینڈنے نہیں میرا خیالتہ انہوں سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے نا اے سلوک کریا کرو پی توانو سنے آ جانا تو اسی بھی بے گئے سنو توجہ جا چا بھی لیا آج مریدی جگہ تے بے کے پی رہے خجورہ بیچے دکان کھل گئی خجورہ دے ٹیر لگ گئے علی بے گئے دنیا کٹھی فرمایا نا بچیوں میں نو پریشان نہیں کرنا تو انو ریڈ دا پتا ہے پیسے گلے چھوٹی جاؤ دے آپ پہی تول تول کے سبحان اللہ سبحان اللہ نا جی اگیا اگیا لوگ کیلے جا رہے ہیں اس سے منظر اچ ایک منکر علی دا کن ٹٹا چول اے آ گیا پوچھتا ہے اے تھے کیے لوگ کہاں کیا ہوئے امیر زمانے دا مولا زمانے دا حسنین دا بابا وہ بیک کے خجورہ پہ بیچے دے اے آن جی گورنل ویند دا رہے ہیں پی نا علی پیسے آنو آتا لندہ ہے نا علی تول دا ان ایک سکیم سوچی تکارنو پجبیا ان بیوی اے دی ماننی سی اے منکر سی اے جملہ جتھے میں بیکھنے پی مجمع ستا ہے یا جاگ دا میں تے سیکھنے چاہے نہیں انڈیا دے توجہ چاہے پہنچے کر اندھا آئے ہر میں لے علی علی کر دی ہیں آج علی نو دالان دا جنو دال آگے جائے انو علی نہیں کہیں دے چاندہ کییں انہیں کندر کھوٹے ویر پیئے پہنے دے تے میں کھوٹے سوٹ آنگا تے کھریان علی گھڑا پتہ نا انہیں کھا دا تے آم بندے انو نہیں لائی دا تے توں علی نو دالان چلیں مر جا انہیں کھا نہیں مر دا پیسے پہ بوجے ٹوٹ پیا ایک لاتے جی کرو بارے تے ایک اندر وہ اندھی ذرا کھلویں سوچ کے جائیں کند ٹوٹے آ کہ دیرے دال لاندہ لاندہ لوا نہ آئیں یہ اندھا ٹھیک ہے ترپیہ آکے لائن چلگ گیا لائن ایچ جنو دیماری آئی نا ناصر علی امام علیہ شزرن انجی ترچھی اکھ حسین دے اب بینے وکیا آگے ہیں یار میں نہیں مہتنو اتھے دلیل دینا تاکہ مولوینو ٹھنڈ پوے جنہ دیا ڈچیاں گئے جان دیا تھی تھی علیہ آگے ہیں ایک اندھا جی آگیا اے آپ نے انجمو کی تا انہیڑا کام کرنا سی نا واردہ تپائی پیسے سٹے گلیج تھی جو رول رول کے موٹیاں انہیں چوگیاں لائکے ٹوٹ پیا کہا رہا ہے ابھی انہوں نے اے ایدال آیا انہیں کہنا شاپر الٹ میں ویکھا لائیں آنکھے لائیں آنکھے لائیں جان انہیں شاپر الٹیا خجوران سٹی ہیں جیڑی کھول دا بیچ کیڑے تیمو سمجھ آگی ہونی ہے نمازان پڑ تیلا ہو جا روزے رکھ کمان بن جا حج کر کنگال ہو جا ایتھے نبیت علی رکھ کے پڑی ماتے قیامت دیں تیریا نمازان ہی چو کیڑے نکلنا ہونے جی اے انہیں خجوران چکیاں دے دوڑ پیا آکے کہ اندھا یا علی کیڑے آلیاں بیچنے فرمایا ٹھیک لگا جیڑی مرضی چوکو جیڑی چوکتا ٹھیک کہ اندھا میری یا نو کی یہ فرمایا جی ہو جا پیسے دے گئے ہیں بیٹے آجے تھے میں قدم رکھے آئے قسم زادی میں ایس طرح ممبر تے میرے پر کا کتہ کمینہ غوث تے ممبر تے بیٹھا مجمع کے کثیر سی تیک بنگالی اٹھے انہیں چیٹے تھی کہ اندھا خواہ جات کی لڈو پاڑے میں کبھی اجے تھے میں تو آڈیا جی جی بسم اللہ کا نا جناب میں تابعہ در نوکر لیکن کچھ من تھوڑا جا کر لین دیو آسرا جی میں پڑیا حامیم این سین کاف اینے اروف مکتات صرف تین من ٹوکھے اے ذرا برداشت کار لوکنین دی گولی سمجھ کے جی تاکہ علمانوں بھی متوفہ دیا اے ایسے نے جنا دا مانا کیے یا اللہ جاندہ ہے یا اللہ دا رسول جاندہ ہے یا کچھ کچھ او جاندے نے جنا اے جوڑی دس دیئے میرا خیال میں گل کر گیا تیرے پلے پہ گئی یا مکتات دا مانا اللہ جاندہ ہے یا اللہ دا رسول جاندہ ہے جبریل آکے کہنے دا کاف نبی نے کہا لحمتو منو پتا ہے وہ اندہ تیرے میں انہوں نہیں پتا فرمایا جدے والد ڈھاکاوی انہوں پتا بھی لکھنا لے کیلئے ہے جی اے مکتات دے روف نے انہ تین عرف میں پڑھے نے این سین کاف بس دو منٹوں اور اکھے رہ گئے اے ابرانی زبان وچ سین دا لفظ کوئی نہیں نا اتھشین میں سمجھا نا اسیانی بسم اللہ تی ترات موسیٰ علیہ السلام دی بسم اللہ نہیں بسم اللہ اتھے سین کوئی نہیں ہونتے سمجھ گیا اسیانی موسیٰ علیہ السلام اتھے لکھے موشا یعنی سین کوئی نہیں شین اسیانی مسک اتھے مشک یعنی سین دی جگہ تے شین میں انہوں نہیں پتا تو سمجھے گا یا سان جائے گا پہلے حوالے دیا تفسیر ارائس البیان علامہ روز بہن بکلی شرازی رحمت اللہ ایک نمبر دو انیس علاش حسام الدین مانک پوری دو نمبر تین حروسرار المقتعات غلام مجلو آنوی تین نمبر چار اسرار رموز اور عشق لکھن والا ڈاکٹر صدیقی وائس جان صرف پنجاب یونیورسٹی اے لکھتے نے ایجڑا این سین کاف اے عشق نہیں میں کتھے پڑھ رہا اے عشق نہیں اللہ نے مقتعات پردے بیچ عشق لکایا جی رب کھول دینا ہر بندہ کہیں دا گونڈلا سامنے میں نہیں پتا تی ٹولے سنن علی قوم یا علم سنن علی قوم نہیں آ میں وند کر دا میں بغداد شریف او دی کبر تے گیا جنہوں فانسی دیتی گی تے لوکی شاہ منصور کہیں شاہ منصور اے منصور کھڑو تے لوکی وٹے پہ مار دے اینج پتھر تے کولوں ابو بکر شبلی رحمت اللہ گزرے تے آپ لوکر رکھو قریب آکے دے منصور جی اے تو انوی سناواں گا جو قوم کر دی ہو بھی کرانگا کچھ میں نو اپنے آپ نل کر لیں دی ہے عشقی نو آدھے نے بابا جی میں نو ایک کنو آدھے نے اینج و ایک کے منصور کہن لگے آج جا کالنا ہی میرا تکالے سمجھاؤں دی بھی آج جا تکالنا ہی جنو ساری رات ابو بکر شبلی رحمت اللہ لے کہ میں انہ دی کبرتے بھی گیا اے ستے ہی نہیں پھر کھو رہے ہو عشق دامانہ کی دسے گا سویرے آئے تے جلادہ نے گالے چرہ ساپ آیا تے طریقے لے جا رہے ہیں منصور انہوں پھانسی دین لے انہیں کیا رکو رک گئے قریب آگئے یار تیرے کو لکھا لے مسئلہ پوچھے آسی تے توں تھی انہیں تھوڑی دیر تک پھٹے چاڑ جانا ہے تے دسے نہیں ہوں نکھر نر ویک انہیں ابو بکر شبلی جو کل ویکھے آسی اوہ عشق دی ابتدا سی جو آج ویکھیں گا اے عشق دی انتہا ہے میرا خیالیں سمجھ آ رہی ہیں اے دا مطلب ہے تُسی سٹیج آ لے بھی تے بین آ رہی لوگ سمجھنا لے ہو چاندلہ میں بس دو منٹ ہولی ہولیہ کے کم چاہ رہے ہیں سمجھن دی کوشش کر جو میں کہہ رہے ہیں یہ زین چھ رکھ تے انہوں پتا لگے تیتیس سال عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی کنی تیتی با پانچار منٹ اکھے رہ گئے تیتی تے جدو گہنے اسمان نہ تے پتہ نہیں ہزارہ سال تو بعد جدو مڑکیں ہوں گے وہ دو بھی تیتیاں دی ہوں گے نہیں علمان مطلب تے گھور و فگر دے رہے ہیں جدو گہنے تیتیاں دے سن جدو مڑکیں ہوں گے تے تیتیاں دی ہوں گے جدہ امتی نبی سمجھ نہیں ہوں دا تو محمد کریم نے سمجھا رہے ہیں ماہ سمجھ آئی عیسیٰ علیہ السلام ادانال نازنال نیازنال اے ٹوڑے جا رہے ہیں اتے پی لے رنگ دی چاہتے رہے ہیں راج انیس سال دا کاکہ ہے انہیں ہنجھ گلی چھ ڈکیا آپ نے کہا کاکہ کی گالے کہیں دے آنتا نبی اللہ تو اسی اللہ دے نبی ہو فرمایا ہاں آنتا رسول اللہ رسول ہو فرمایا ہاں مریمزادی ہو اگر ہاں سنے آئیں اللہ تیری سن لیں دے بچار کو منہ اور منہ پال لیں دے یا اپنی مرضی نہ سنے آن اللہ توا ڈی سن لیں دے فرمایا ہاں میں اوہ دا نبی ہیں تو جو میں کم ہاں وہ منہ لیں دے انہیں کہا اے میں تیرا امتی ہیں تو آپ منت کر دا ایک نکاجہ سوال ہے اکی کی ایک کترہ عشق دا تے اوہ دے کلو لے دے پتہ نہیں میں کی پڑھ یا الحمدللہ میری زندگی پہلا سٹیج ہے جتھے ہر چہرہ کھڑے ہیں وہ گنبو تھی بنی ہوں دی پہلا سٹیج ہے جتھے کھڑے چہرے توجہ ایک کترہ عشق دا لے دے عیسیٰ علیہ السلام کہہ لگے تیرے کلو جریا نہیں جانا کہیں دا اچھا جی چلو ادھا کترہ ہی لے دے یہ سالم نہیں ادھا ہی لے دے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ہاتھ چکے اللہ نے کہہ نو کہہ موڑ جا آپ نے کہہ اوہ پہ آنڈہ ہی موڑ جا یہ اندھر نا لے نا سواتے لے جار یہ اندھر لہنے جو روز بھی بھی لی ماندی ڈاچی پڑی تھی میں انہوں ستن سا کی پید ہے جی لہنے این جا چکے جام ہوتے آتھ پیرے تو انہیں ماری چیخ تے پچ گیا تین مینے تو بعد عیسیٰ علیہ السلام اس سے گلی جو لنگ گئے پوچھے آئی تھے کہ کاکا عشق منگدہ سی ہونا کہ جی ہوتے ما پیانو نہیں لبا پتہ نہیں کی کی تاجت کتے گیا ہے نا 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 گال لگ گیا پتہ نہیں کتے گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کھلو گئے اتاں بھی ایک ہے کیا کتے کتے ہی اللہ نے کیا فلاں پہاڑی تے جا اس پہاڑی تے اتے او کھڑائی عیسیٰ علیہ السلام جو گئے او کھلو تے موہ اڈی ہے اتاں بھی ایک کھی جانتا ہے آپ نے کہا السلام علیکم انہیں جواب دیتا بابا جی نہیں اوہ میں تیرا نبی ہیں اوہ ایلو ہے نا کوئی نہیں اتاں بھی ایک ہے کہ انہوں کی کی تائی انہوں کی کی تائی سن کے نعرہ ماری ہوئی آوازِ سل جلال آئی عیسیٰ انہیں میرے عشق دا عددہ کترہ پیتے ہیں اگر آرے نال بھی چیر دے انہوں تیری نہیں سنگا بلان اللہ بلان اللہ کیا بات ہے شاہی کمال سمحال نہیں 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 بابا جی تو بڑیرہ بندہ ہے تے سمیدار بندہ ہے انہیں عددہ انہوں میں ویکھنے پی حلالی کیڑا ہے تے ملاوات عالی کیڑا ہے جنہیں عددہ کترہ پیتے ہیں اوہ زمانے دی سندا نہیں کچھے تولہ علید یا پترہ تینو حسین جیڑا سمندر عشق دا پی گیا تے جاگدی سندا ہے بلان اللہ بولے نہیں جی آئے کائنات ایچ اللہ نے المحبت کی تی لوکا عشق صرف حسین کی تا ہے میرا خیال ہے تیری گالے سمجھ نہیں آئی عشق صرف لاجپال حسین کی تا ہے عشق ہے کی اجھے ایک مشکل دو فکریں ہو رہی ہیں ایک دو چیزاں مولیوساں میرا رکھا جی دو چیزاں ایک دوجہ نو کھچن انہوں آن دینے کشش کشش ویچ خلوس پا دیئے انہوں آن دینے محبت محبت ویچ احترام پا دیئے انہوں آن دینے مودت مودت ویچ ساڑھ پھوک وار دیئے انہوں عشق آن دینے میرا دخال ہے کوئی کوئی سمجھے آن اس کو افراد الحب جتھے محبت دی بس ہو جائے اوٹھو عشق دی شروعات ہوں دیئے یار مول تھوڑا جائے شروعات ہو جاندی ہے چونکہ میرے مالا دے جشن دا دن قریب ہے لہذا میرا دیلے کر دے کہ ایک ایک فکرہ ایک فکرہ ایک فکرہ علی دی شانتے ایک حسین دی شانتے تی پھر ویڑے رسول دے بڑ جائیے دیکھ کریو یہ برداشت کر لو چھڑ دینا اس کارنو نہیں بھی جواریچ نہیں تو من نہ من تو من نہ من تیری مرضی سجن تو من نہ من تیری مرضی سجن بینا دار پانجتا کوئی دارتے وخا آہ بڑے لتر پہنے نہیں کبرے چھے قرآن دی قسمیں میں نے کوئی نال دی گلی چھنی سی جاندہ میں مونڈے کو ٹرنارا ماسٹری سی نہیں کھا جاؤ کالج علی بھی ماسٹری ہوں دے لیکن جدوں دا علی دے پتران دا دامن پھڑے دنیا چھتا آئی پہ گئی آہ توجہ میں لگا پڑن پہلا جملہ علی دی شاہ نے کدھی شاہ نے علی دی شاہ نے ایک ورد یوچی بول کدھی حارور شید نکلیا شکار تے کوڑے پنجھے جاندے نے یک دم ایک حرن گو نکلیا انہیں کتے چھٹے نے پیچھے کتے مگر دار پہ بابا جی دار پہ انہیں حرن کے جان بچان لی پا جا جاندہ کتے پیچھے پیچھے نے یک دم نجف شریف دا ایک ٹبا آگیا حرن اس کی بیتے جا کے بے گیا تے کتے پیچھے بے گیا حرن کہیں دا آو آئے وال لوکو میں کی پڑ رہا آئے حرن آن دا آو کتے آن دے نے تو آ انہیں کہا نا بڑا مٹھا گوشت ہے میرا اگے آو اوہ نا حرن شید بین دا پیچھوں پجھے چوکڑا کتے آن دا ایک حرن آو تھے داند پیا کرتا پی آو اگے نہیں جان دے اے تھے کی یہ میں نے نہیں پتا بھی تکی سننا ہے اے تھے بولو اے تھے وہ اے تھے سنیا دی سٹے ہی تھے بغیر سورتے ٹولے تو داد لیا نہیں بڑی یا اکھیجے بڑی یا اکھیجے اے سٹے ہی تھے اونو ہی پیسے ملنے جڑا کانتے آتھرہ کے مینہ محمد شیر پڑے تے میں گلانال کام نوں سنانا توجہ اے نے کتے پھڑ کے بعد اکھیتے پیچھے پھر چھڑے اوپا جدو اوہ سٹے ہی تھے تو کتے پھر بہ گئے اے نے کہا بھی کوئی چکر اس تھی بیچ ضرور ہے کہیں دا کوئی بابا لیاو ایک بابا ایک سو ویاں سالان دا لیاں دا کیا بابا اس تھی بینو جاننا ہے انہیں کہا ہاں جی انہیں کہوں اے تھے گئیے زندہ باد ہے سانڈالہ زندہ باد خدا دی کیسے میرے آتی سانڈے گلے ہی بات واقعی وقع آرہ لے ہو توجہ اے تھے گئیے انہیں کہا میرا پردادہ دستا سی کدھی کدھی امام زینو لابدین اے تھے آن دے سان تے آن دے سان اے تھے میرے دادے علی دی کبر نا 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 اسی سنیاں تے سنیاں دی گلنہ کریے تے چاہ سنیاں انہیں انہوں کتے آگا نہیں جاندے تے ہرن اے در نہیں آن دا میں کتے آنو پوچھا بھی تُس ہی کیوں نہیں جاندے تے ہرنو پوچھا تُو اے تھے کیوں بہ رہے ہیں کلو میتر تو پچھے ہوئے انہوں پھڑا لیں تے اے انہوں سامنے بیٹھا او دند کرنڈیا اگے ہو وہ انہیں کیا گالسوں میں لے جو دھے با انکو مور رج سے اے دے نزدیک پلیتی جادی نہیں اسی یہاں پلیت ہے اے پلیت ہے گا کے میں جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اسی یہاں پلیت ہے تے علی دے نزدیک پلیتی لے جو دھے با انکو مور رج سے پلیتی جاندی نہیں تے پلیتی کی میں جائے اسی پلیتا دور بیٹھے ہیں ہر انہوں پوچھے ابھی تُو انہوں سننی معلومی کھانا چکے آج بھی تُو انہیں کہا تُو اللہ حضرت انہوں مننا ہے تے میں نہیں اوہ میں پوچھے ابھی آج اے اللہ حضرت آئی نہیں انہیں کہا مہو دی رو دنال جنانہ جوڑ ہے وہ انہوں دا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگے نسے اوہ میں علی دی پناہ جبیتھا نا کان ٹوٹیاں کتیاں دی جو رد کیجئے میں نو بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں یہ ٹھرے پہے آتھڑے کریں آجے ٹھرے ٹھرے پہے ٹھنڈے جنہوں ٹھنڈ پہ انہوں بھی کلے جنہوں آتھڑے کرو اچھا جنہوں ساڑ پہ انہوں پہ انہوں دے ایک فکرہ میں علی دی شان دا پڑے ہیں ایک 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 فکرہ میں حسن دی شان دا تے ایک ہی حسین دی دا تے موضوع بدل جانا ہے یہ تو برداشت کر لیں لیوی ٹھہر سارے بندے مو اتا کرو جدن میں جمعیہ سینا میں میں میری بے بے چالی دے نماز نہیں پڑی تو آڈی تو آڈی سجے کھپے کو بیٹھا تو ان پوچھ تیری نہیں نہ پڑی کیونکہ وہ پڑھن دے لیا کہ میری ماں چالی دن قرآن نو آتھ نہیں لیا تو آڈی میری بے بے چالی دن روزہ نہیں رکھیا تو آڈی نہیں نہ رکھیا توجہ والا دا تیل حسنہ اٹھ کے دادیوں ہیں والا دا تیل حسنہ بعد زہرے وسلہ تیل اثر زور دی نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے فاطمہ حسن جمع ہے یہ اثر دی نماز والے ماں بھی مسلے دے یا پتر بھی مسلے دے اس شان نال حسن آیا ہے ماں دا روزہ نہیں ٹوٹن دیتا اپنی نماز نہیں سے ٹن دیتی چلو جملہ حسن دی شان دا بھی ایک ہو گیا ہون ایک عوضہ رہ گیا جنہوں کربلا دا شہنشاہ کہیں گے اے پڑھ کے پھر عشق والا ہونے ایسا جی ایک گودی علی دی ویچو حسین ہے تے عمر چھے سال ہے میرا تکھیال ہے میں انہیں چٹے نہیں جڑ دا میں سمجھا لینا تے پھر اگے پڑھنا کدی چولی ہے علی دی تے ویچو کاؤنے حسین عمر کنی ہے چھے سال تارہ تن یقبل واجوہ تارہ تن یقبل شاہ فتائی قدی علی مو چم دین قدی علی گل نا چم دین نا چمن والے دی مسلے نا چمین والے دی آجوہ تمہیں نانا پڑھنا ہے نا دا آجوہ چھوٹے پڑھنے لیا چم دیا چم دیا میرے مولا نے کیا حسین جی بابا تیری امہ کی تھے بابا تو آ کر کے روپے ہیں خدا دی قسم بطول دی شان ہی ہے کہ جد ویدہ نا لے آجا سیر چوکے جن تیری امہ کی تھے عرض کی تھی بابا نانے دے کر اچھا تیرا پراہ حسن کی تھے نانے دے کر کنیز فضا نانے دے کر علی پوچھ دے نے پتر وی کھالا کار کون کونے عرض کی تھی تسی ہوتے میں میں حسین دی شان دا فکرہ پڑھ رہے ہیں یا تسی ہوتے یا میں علی کہنے لگے بوئے نو کنڈی مار کنڈی ماری فرما لگے آ میری چولی چپو تینا سال یاد رہے گا کہ حسین کس شان دا مالک ہے بے گا چولی چپ فرمایا پتر عربی ہیں چکروہ جے کہ اپر چھ رشتے داری دا فکر لڑاندے نے انہوں مفاخرہ کہیں دے نے دو بندے تیڑ پین دے کازی آکے بے جاندہ ہاں بھی بول یہ اندہ میرا پیو ڈی پی ہو یہ اندہ میرا ڈی سی ہو یہ اندہ میرے دے دو مربے یہ اندہ میرے دے چار یہ اندہ میرے تین پرا یہ اندہ میرے ساتھ کازی کہیں دا اے رشتے داری چھوڑ دے تے تو چھوٹا ہے تو پی جا آدمی پیو پتر فکر نہ لڑائی ہے جڑا سمجھ گیا آتھ کھڑے کرے تے جنو آج نہیں ہے انہوں کبرج بھی نہیں آنے تے جنو آدھ یہ نانا ساتھ کو بن جاوئی ہے انہوں کبرج پتا لگے کالی دلال کی نے جی آپ فکر لڑائیے اگے حسین انچاس چھوڑے انتا افضلو منی یا اباتا بابا جانی نا تُسی وڈے ہو میں چھوٹا تُسی پارے ہو میں ہولا تُسی آل لاؤ میں ادنا میرا تو ادھا مقابلہ نہیں کیا پتر فضیلت نہیں فکر لڑانا ہے رشتے داری دار علی دے شیر نے انجنگڑائی لئی فرمایا اببا میں تے سوچیا سی فضیلت ہے جی فکر ہے اے آفر زندگی یہ کدی کس ہے علی نے انہی کیا پی آفر آفر لہن میں بیکھنے پی تُو ایدنا کیا شر کرتا ہے قرآن میرے سر تے میں پڑھ رہے آسا میں نو آج تک تمہاری آدھے لوگان دی جڑا حسین دے روزے دے قریب بیک لوگانے پائی وہن میں وین نام پی تُو اینا دا ماننی ہے تے کی کرتا ہے علی بیٹھے نے کرسی تے حسین سامنے بابا تیار بابا بولتے سی بابا تیار فرمایا تیار پہلا فخر پڑھا فرمایا پتر پڑھے پتر پڑھے اگر جی قیمت پہ نانا ملی تُو جا کے بولے آنا تے میں اتھ ہی چھڑ کے نیمہ نیمہ ہو کہ اب دل میں یہ چیز تھی یہاں کو نکل جانا ہے پتہ ہی نہیں لگنا دینا جی توجہو فرمایا ہاو دے جب داکہ کا جب دی میرا نانے محمد میرے نانے جیسا نانے میرے نانے جیسا اچھی بولو میرے نانے جیسا علی انہوں آن دے جیدی گردن اینجو ہوئے ایس نہ کر کے کہیں دنے میرے کل کوئی نہیں میرے نہیں پتا بھی تُو کی سن رہے ہیں میرے کل کوئی نہیں حسین آن دنے بابا دو جا فکر پڑھا پتر پڑھے فرمایا ہاں دے ابا ککابی میرا اببی شیر خدا میرے اببی جیسا اببا لیا جینا انہوں سمجھ آریو آتھ کھڑے کرو جیڑے موقع گیا موقع دے ہونا میرے اببی جیسا اببا لیا علی انہوں نے میرے کال کوئی نہیں ہونو او فکر ہے جت سے اکھ نیمی کریں تے سیر نیمہ کریں فرمایا اببا ہاں تے امہ کا کا امی میں اس ماں دا دد بیتئی جنو ویٹ کے نبیوں دا نبی اٹھ دا سی ہائی 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 جنو ویٹ کے نبیوں دا نبی اٹھ دا سی میری ماں جیسی ماں لیا خال اللہ علی دی اپنی مادہ نا بھی فاطمہ ہے فرما ہاتھ اخاک آخا کی چل اور کچھ نہیں تی اببہ میرے پراہ جیسا پراہی لیا میرا پراہی جنہ دا سردار ہائے 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 کنے فکر لڑائے چار میرے نانے جیسا نانا اچھی بلو میرے اببے جیسا اببہ میری ماں جیسی ماں میرے پراہ جیسا پراہ لے ہون میں ویکھنے میرے حال تے آ رکھی پتر آئے تو میرا پرانہ سننا لیں ایک گل کیتی نا تے حسین کیتی چپ این چپ کیتی علی اٹھ کے نا مو چمکے کی دنے باس آئے 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 باس حسین آئے دنے بابا آئی ام دا وینر میں جت گیا میں ویکھ لیا چار فکر پڑے تے تسی کیا نہیں 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 علی نے کیا پتر جڑا ہار جائے انوالی نہیں آن دے ہون توں بہ کرسی تے تے واری میری ہے واری میری ہے وہنا علی آئے سامنے اے او مقام جتے لوگا نے اٹھ کے تمحال پائی زی میں انو نہیں پتا جی تیری سمجھ آ گیا تے داد دیں تے نہ آیا تے اللہ کو لام داد منگی توجہ علی پڑھ دینے پہ حسین بیٹھے نے فرمایا سنوے میں اصدلہ اللہ دا شیر نہ چپ کر کے سنو چپ کر کے میں اصدلہ اللہ دا شیر میں فکر پڑھنا ہے نا میں این اللہ اللہ دی اک میں لسان اللہ اللہ دی زبان میں جد اللہ اللہ دا حت میں قاتل مرحب و انتر میں فاتح خیبر و خندق میں رسول دا پائی میں بطول دا شوہر میں حامل لواہ و حمد کیامت رو چندہ چکا نالا حسین اٹھے پڑھ کے بابا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اے فضیلت میرے ابیدی پردے ابیدی پردے بس تمہید مو گئی تسی تھاک گئے اے انو بھی کوئی انو آن دینے وکٹری نہیں دو شاخہ اتھوں دو مو تتھلیوں ایک انو آن دینے دو شاخہ دو سانگہ پنجابی جان دینے ٹانگی میرے ابید خالے سمجھ آگئی جنا سمجھائے نا نجم شانی انو آدھے میں سمجھ آگئے اے نبی کریم دی مسجد اندر ایک ٹانگی خجور دی گھڑی سی جدوں لج پال آکا اس مسجد آن دے تھی اس ٹانگی چاہاں جے بہا شریف رکھ کے ٹول آکے کھلو کے خطبہ پڑھ دے گل دی سمجھ آری جناب سین چپے گی گل ٹانگی اے نجم گھڑی ہے اوہ دے ویچ کریم آکا پڑا بازو رکھ دے تھی نال ٹول آکے کھلو جاندے تھی لوگانو نصیت واس فرما دے ایک دن امام علمیہ جمعہ پڑھ کہ میرا نبی نکلے آبا میں شرق پر شریف گیا تقریر کرنا تھی اوہ گرمیاں بڑی آسان انہاں نے نا بار میاں صاحب دے آستانے دے بار ایک وان چھ کولویں کے ٹرالی لنگی بدے باوا سار سنڈا رہے میاں صاحب دے نا دے مار دے ایک اوچھی ساری پوچھتا یار جڑا مولوی آجے پڑھنا ہے تھے وہ دا سوڑی سور کی ہو جی دو جا کے اندہ یار شویر شان والو بالی ماتھی ہے اے دی سور چنگی نہیں وہ اندہ لیکھ دی پھر اے مہین دور سور کروایا ہے یہ دا مطلب ساٹھی قوم صرف سورہ میندی اوچھا لیو سورہ نہیں ہوئے گل سمجھا کرو جائیمہ مولنبیہ جمعہ پڑھا کے نکلے بار اگی کنساری عورت اے میرے نبی دارا دک کے کھلو گی بڑھڑی مائی میرے نبی نے فرمایا بی بی کی میں کھڑی ہیں اے کین لگی لج پالا اے سرکار دا چہرہ پی بین دی اے لج پالا اے بڑا نازک بدن تیرا اے کھلو تیرین دیو کینٹا تقریر کر دیو تھاک جان دیو میرا ایک ناوکر جمندہ مصری ہے اگر اجازت دیو میں توڑے بین واس ایک ممبر بنوا دیا ہونتے سمجھاؤں دی بھئی میں توڑے بین لی ایک ممبر بنا دیو میرے نبی نے کیا ٹھیک اے راڈا کے کی پی پی بین دیا دی وہ کیسا سما وہ کیسی وہ کیسا سما ہوگا ہے وہ کیسی جب پہلی نظر ان کے چیرے پہ پڑی ہوگی تو ساتھ میری بھی سور خراب کر دی دی ہے جب پہلی نظر ان کے وہ میں چوہتر سال دا تو مجھے پنجھیان دا دل لاؤے پتر جب پہلی نظر ان کے چیرے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چیرے پہ پڑی ہوگی اے مائی آئی اپنے مکام تے کار نو کردہ ناسی مینہ کی ناسی دا اے آواز مار کے کہ اندیالی یا یا مینہ او مینہ قریبا جدو یا یا لے مائی انہوں ہاں دی اگے ممبر بناندار میرے لے کرسیاں میز جا اے آرہ لہل اے تیسہ لہل مدینہ دے جنگل دا ناسی غابا جا جا غابا مو چھاپا کے لکڑی لا اج حسین دے نانے دے بین لے کرسی بنانے ایک ورد دسمان لگو یا اے مینہ دور بے آئے آئے غابا جنگل ایچ انہیں آکے آری رکھی بابا جی اتنو درود بڑھ دے اتنو درواری پھیل دے نالے چرخا کتا نالے نا ہم جپا نالے چرخا کتا نالے نا ہم جپا ہاتھ کار ولے دے لی یا اور ولے او نالے چرخا کتا نالے نا ہم جپا ہاتھ کار ولے دلی میرا چرخاں کو کو کر دائے دل میرا تو تو کر دائے بابا جی نالے پونی کڈان نالے ویرد کرا ہاتھ کارے والے دلی اے موچھا پا کے لکڑی لیا اپنے مکان تے سن تین پھٹے نے چیرے نے ایک گاز اچھا ادھا گاز چوڑا تے ایک ایک گھٹھ دیا تین سیٹا میرا دخال سمجھتے ہیں نبی دے میمبر دی سمجھ نہیں آئی کنہ بلاندے سی ایک گاز چوڑا کنہ سی ادھا گا تے ایک ایک بلش دیا موٹیاں کنیا سیٹا سن جہاں میمبر بن گیا اے پیاند ہے مالکن میمبر بن گیا دین سی بدھا وہ بول کی کہیں دی اے کاکا نا جمعہ آلیند ہے بولو کی آلیند ہے جمعہ آلیند ہے تو انہی در تک ریک مار مار کے چمکاؤ اے ریک مار مار دے جا جمعہ آگئے اے پیاند ہے مالکن جمعہ آگئے وہ بی بی بول کے کہیں دیئے وہ عشقنا الممبر بنائے ادھا آشقن سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ جہاں جمعہ آلیند ہے کہیں کعبہ گر نہ جائے پیروشور مستہ دا سے تھگ گیا تھگ گیا بولو دو شہید اوہ یا جے بابا مونینوں تکڑا ہے سن گا اور دینال جام ممبر تیار ہو گیا جمعہ دیادان ہو گئی ان میں نے ویکھیں گا تے لطفہ گا مائی آنے یہ چوک انہیں ممبر چوک کے نبی دا سیرتے رکھے ہیں میں منظر لگاں پڑھ میں اچھا جدو بندے نے برسین دی اسٹال لے دی ایک پانڈ سیرتے رکھی ہوئے تہون آنج ہون دی ہے یا تھلے ہون دی تھلے ہون دی ہے بابا جی اے دی تہون تھلے ہاں اگے اگے بی بی رضی اللہ تعالی آنا ہاتھ روئے ہون دی ہے پیچھے پیچھے اے ٹوریا جاند ہے ممبر چوک کے اے دی مقدر ویخ جدو نبی دی مسجد آئیے نا اے دنوں اے جوڑی پہنچی اے دنوں میرے رسول آگئے سماو اے دنوں اے جوڑی ممبر لے کے آگئی اے دنوں کائناہ دا نبی آگئی ہون جنا بینو ویکھے گا ان لطف آئے گا سرکار نے ویکھیا فرمایا بی بی ممبر بنا لے گئے اے دی ان سیرتے ممبر چینا اے آنج کر کے تھے میں بنایا جی نہیں 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 تو کھا گیا فکر ہی پی گیا فکر ہی پی گیا نبی نے پوچھا ہم آئی ممبر بنا لے گیا اے آنج کر کے کہیں آقا میں بنایا جی میرے نبی نے فرمایا مینہ اندر رکھ ہون میں دیکھنا تو فکر ہی نو سمجھنا اندر رکھ او جائنے ممبر چوک لے آئے آیا مسجد ہے شریک دی شریک تے آقا بھائی نہیں نہیں فیل ہو گیا فیل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلو دے سان انہوں نے ٹھول آکے ٹانگیں نال گیا اے دنوں اے ممبر آ گیا جی تو ٹانگی بے کھانا ہے انہوں میں علیش کی تپڑ لگا جائے دیں اوہ شریک دی شریک تے آقا بھائی انہیں نال کند دے کند جو اڑ کے رکھ دیتا ٹانگا پوچھ دا اوہے اوہے کتھ در بیٹا جی نہیں وارے ہی تے میں سعودہ میرے کو لے ہو جی مگلے پین دے دیا گا مٹنشن نہیں اے ہے کدر اے پیان دے سرکار دے بین لی بنے آ اوہ ٹانگی آ دیا چال ہوئے پھٹا گا نبی میرے نال کھلو دے اے پیان دے آج میرے تے بین گے میں سبلا بولنے آנה تھے نارا مار کے داد دی اے پیان دے کنال نبی آج میرے تے تانگیاں دی اگے ویلاج پال میرے نال کھلو دے آج مہبار آج میرے نال کھلو دے ٹانگی لہا فکرہ سندے نعرہ مار اے اندھا ہے او چلی یا تو دیسی ہے میں پردیسیاں میں سنے اے نبی پردیسیاں اور زیادہ پیار کر دیں اللہ 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 اکبر یا رسول اللہ 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 اے غوثیہ یا غوثیہ میں سنے اے نبی پردیسیاں نہ دیں ان ٹانگی دینا دا مقابلہ ہو گیا او دروہ مار سننا کا اللہ رحمت اللہ العالمین نبی چلے ان ٹانگی بھی بیندیئے میرے اللہ ممبر پہ بیندہ میرے اللہ چاہو میرے نبی قریب گئے آپ نے کیا سبحان اللہ ایک قدم مبارک پہلے زینے تھے الحمدللہ دوجہ قدم دوجہ زینے تھے اللہ اکبر تریجے زینے تھے نبی بہ گئے عجیل الحمدللہ خطبے دا اگا آدمی کی تاو پھنڈ والے ہو جویں نامی نے دی گبن اٹھنی روم دیئے میرے نبی دے اس کے دن ٹانگی ٹانگی ٹانگا مار کے رون لگ دے میرا خطبے دا رات ایک وجہ بندے ستے جگانا کوئی سوکھا گا میرے نبی دے ٹانگی یا رہا بجے یا رہی یا رہی دا نا دے ڈبی آئی ٹانگا مار کے رون لگ بے حضرت جابر بن عبداللہ نصاری رضی اللہ تعالی اے او سے ابھی رسول جن یہ عدیث اول ماں خالق اللہ نوری اے اے ساڑھے سراؤ تے آتا رکھ نالا سے ابھی مہدی قبر تے گیا عراق مدائن شریف اچ قبر پہلے قبر جابر بن عبداللہ نا حضرت سلمان فارسی دیئے پھر حضی فائی یومانی دیئے پھر عدت عباد جابر بن عبدالل تولا کے نی کھلوتا میرے اچھ میں جب تانگا پیار رونگا یہ اے اے عورت آٹھا گن دی ہوئے کوئی گن دی ہوئے بڑی اوکھیں آکھیں تھکی تو بندہ آکھیں پانی پیا تو کہو انہ آیا دیس دانی آیا آٹھا بھی گن نہیں میرے ہندی ہندی بہت کٹنے جڑیاں کھانا پھر گھون لانگی واقعی میرے آتھ لی بڑے نی تی جی او دا کھا کھا پانچ سال دا بار لی تر کھا آوے تی بان بان کر دا کھا روڑے تو کی کرے گی کنے مارے تی مارے سمجھ نی میرے خلط تی مار دا پتھ اے پوچھے گی کنے مارے اے کھا کھا پریمان جب پھر پا رونا شروع کرے گا وہ ماں سعودے بعد شروع کر دی پتھ نہ رو لڈو لے لے وہ دے وارج لڈو نہیں وہ ٹیل لکھے سکھو روے گا وہ پھر جب پا گی پتر دا سر پی لے زور لاکھ روے گا ٹھیک سعودہ ہو گیا میں تنہو سمجھایا تیری سمجھ نہیں سعودہ ہو گیا میرے نبی نے خطبہ چھڑیا کائنات نبی زمین تے اتر کے ٹانگ نو پالی جب کیوں رو 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 انہیں کہ کملی والی تیری جدائی فرمایا نہ رو انہیں کہ سعودہ کرو سعودہ سنانا چاننا جی تیری مرضی تھکاوٹ نہ ہو گئے تیر سعودہ دسا پی نبی نے کنے سعودے کتنے تے کتے آکے نے کیا ٹھیک ہے سبحان اللہ پہلا میرے نبی نے جب پھر پا کے فرمایا لکڑ دی ٹانگی جڑا لکڑا نہ لگا کرے اوہی رسول اوہ لکڑ دی ٹانگی اگر چاہیں تنو مدینے دے چاہو کہ گڑ دیا گڑ دیا سار تو ہرہا ہو جائے اوہ تنو خجورہ لگے جائے کیامت تک لوگ تیر خجورہ کھان دے رہے ٹھوگی پوچھ دی پھر میرے نبی نے کو کل مان لیا فان پھر بس انہ تیرے خجورہ لگن گیا حاجی عمر کرنا لے آکے تیرے خجورہ کھان گیا اے پوچھ دا جی قدوں تک رسول نے فرمایا قیامت تک اکھے پھر بات سوکے جائے انہیں کہا اے سعودہ وارج ہون میں لگ اس کے رسول مقام رسول دی میراج پڑھ میں نہیں نبی نے فرمایا اوٹ آنگی خدا دے واسطے میری محنت پھال دے آجے پریشان آئے کرے آجے اگر سعودہ وارج نہیں پہلے میں سنجھ علم اگر بجلی بجلی ایک سکنٹ تین لکھ کلومیٹر ٹر جاندی سکنٹ بجلی دوڑنا شروع کرے چودہ ہزار سال دوڑے اگر ساڑے باب آدم دے ویلے توری اگر تک رائج اپنی نہیں کیونکہ آدم ساڑے دا سدار سال اے ڈی دور جنت آئے داد آجے اٹھ کے جا میرے نبی نے کیا تین وارج نہیں انہیں کہ نہیں فرمایا اگر کم ایتھ کھلو کے ایتھ ایتھ ایسا ہاتھ نال تینو جنت جگر دیا سبھان اللہ تُو اپڑے ہی نہیں ہوئے ایتھ کھلو کے تینو جنت جگر دیا چلیا جیس نبی دا مدینی ہاتھ جنت پہنچ سکتا ہے تُو چلیا ایتھ کھلو کے یا رسول اللہ مدد کو تیرا پینڈ مدینے تو زیادہ دور ہے سرکار نے فرمایا اگر چاہے میں آئی تے کھلو کے تینو جنت جگر دیا لطف بور ہو رہے ہیں سبھان ایک ٹانگی پوچھت جی پھر فرمایا او تے تیر نال ہوراں پینگے پا کے چھوٹے لیں جنتی تیر یا خجوراں کھان کدوں تک مرضی سرکار تیرے لکڑی جنگی کدوں تک میرے نبی نے کہا ہمیشہ ہمیشہ ایٹھے گئے لاج پالا کا نے فرمایا بلال جی آمنا دلال او میرا ممبر چوک تے کہی لیا کے ٹویا پوٹ آقا کن فرمایا جن نا ٹانگی دا کات دینا اینا ڈونگا ٹویا پوٹ ٹویا کھڑا ماریا یا رسول ہون فرمایا ٹانگا چوکے ویچ سڑنے اتے پائی مٹی پدری کر کے نبی اتے رکھا ممبر رسول بیگ ہے اجی بیٹھے نیسان کے علی خلوگ ہے حضور ہے حضور ہے میرے نبی کیا لیکی گھلے نالے جنت آئے حاضی تے گھنے تھے میرے نبی نے کیا جاؤ مدینے یا کہیں لیا ہو تے سارے رال کے زمین پٹنی شروع کر دی ہو ٹانگی تھلے نہیں جی اتھ اپڑ گئی جی سردار پینگا پا کے چھوٹے پی لیں دی جی توں کہے گا شاہ جی ایک ایویں ہو سکتے موبائل دیں میں سمجھانا دیں اے کیے یا اللہ سمجھائے کچھ بھول کیے میرے گانے میں دیں میرا ایک پتر گلاس کو یونیوریسٹی پڑھ دا میں ایت تے تے پتر سنا تے رکھی بیٹا خرید تے 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 نمبر لکھ کے اینج کر اینج تے اس میسج جنہوں کنے مینے لگن گئے جان لگیا بولے نہیں میرے ورگا کتا کمینا دنیا دا لے اینج کرے تے انگلہ اینڈ پچا دے محمد اینج کرے تے جنت نہیں پچا سکتے اجڑا محبوب لکڑیاں نال وفا کر دے تو تے آدم دا پتر آدمی رو میں لکڑی دا عشق پڑیا رسول نال پیار اور اس پیار دا نتیجہ ہے کہ نبی اس لکڑی نو جنت بچھات تے جے تھکیا نہیں تے ایک لڑکی دا عشق پڑھ لی ہے کیونکہ ٹائیم بابا سار ہو گیا دس کمینا اور پڑھ دے تے تین لڑکی رسول مسجد بیٹھے نے میری نبی بین سبان اللہ گیا ہے سوا بان بیٹھے نے اس دی کہ اکبر نال نے نقش بندی آت کھڑے کرو سارے یو تم بھی نقش بندی ہیں میں تے قادری ہیں چلو دو تے قادری ہیں نا ٹھیک اور اس یا کر دی ہم سا ہو تو سام نے سا سور وردی یو میرے مرشد جوڑ دا خدا دی قسم میں بغداد ارست گیا سی وڈی یار میتے تے کھلوتے ہیں نا کرد آئے ایتھو تا زلفان او نال نچن تے نال ابدال قادر جی لانی شای اللہ عبدال قادر جی لانی یقین جان چاندیا اللہ دیا دروازے چاندی دے چاندی دیا جالیا چاندی دیا قدی جا کیسے خدا دی بندہ پریشان ہو جان دا اے اپیر اپیر اینا گناہ گار اکھان اللہ محمد رسول اللہ مسید دا گمبد بہت بڑ سرکار دا گمبد نیلے رنگ دا چھوٹ سویر دی نماز پڑھ میرے برگی آزارہ تھے کیمرے لے بہت جان دے سان کروڑا نہیں لکھا اوہ گمبد مسید دے کبوتر بیٹھے نے کسے دی جررت نہیں میرے گوز دے گمبد بھوے یا فور کر کے ایدروں لنگ جان دے یا ایدروں لنگ جان یا ایدروں یا ایدروں تین سمجھ نہیں کبوتر پتہ پیر پیر معلومین انہیں سمجھ آئیے میرے خالے سمجھ آگئی آئے نہیں میں رہا یارہ دن بگداد ایک کبوتر میں ویک ایک دن جن سکنڈ دے وی میں ہی سیچ اپنی چونج لائی تین وجہ بھی سمجھ نہیں آئیو سلام کر کے لنگ گئے پیر نہیں لائے امام اللہ بیٹھے نبی یک دم جبریل آیا آخری گل انہیں آکے سرکار دے قدم چومیں فرمایا جبریل کمیں آیا کمیں ایک یا رسول اللہ پہلے سلام قبول کرو نہ اللہ دے طرف ہوں تی پھر اللہ پہلے یاری تے نانا ہوئی آپ نے کہ خیر اللہ اندھے میں ایک لام یا لی دا ولام ی لی دا تے اللہ سب دا میرا جوڑ نہیں میرا توڑ نہیں میرا شریک نہیں میرا سانی نہیں آپ نے فرمایا بلکو ٹھیک ہے پھر اللہ اندھے تیرے ہوں دیا اکول تہف انہ سٹھ چھوٹھے بنائے نے تے تو ساڑا یار بھی ہوں میں تے چھوٹھے بھی ہوں میں دے گل سمجھا رہے ہوں پسا نہیں تکی سمجھ دیو ایتا گل بن دی نہیں امام انبیاء مسکرہ کہ جبریل جاؤ جا کہ کہ خالق میرا سلام کو انواں دے تیرا نبیاء دے کل تیف جا مڑا گا دو جدو لا الازی گونج بیگ ایک لو جی ماشاءاللہ اگے چیٹ آئی پی تو خاجہ دے لڈو پڑ اگے لال شباز پڑ ایتا مطلب لو جی میں دو فکر گل لڈکی شروع کی تیس نچھ دی تو آڈی نات کھڑے کرو ہاں تیف یار سارے سنی بیٹھ دے خدا آدھ 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 بیار گر سنی گا اور آدھ جنو زیادہ شاہ ہو کہ میں سادھ نہ تو تیمہ تین کھل اندر دی کاف نہ پڑھ دے سید نہیں اب آدھ 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 دیو حاجی کھا جا کو تفرید اے چار یار کہڑے نمبر ایک لال شعباز کل اندر نمبر دو بابا فرید نمبر تین بہودین ذکریہ ملتانی تے نمبر چار سرخ بخاری اچھ شریف آدھ اے نہیں چار اے چارے بیٹھے ہو اے نہیں ملتان بہودین ذکریہ کل تے اتھو میں ایک جملہ تسی بھی ولی ہو سرکار نے کہا خیر انہیں کہا میں ایک ولی کالا پور کولا پور چھوے کیا انڈیا او کڑا تیل دا بال کے بیٹھا جی تے رولا پائی جاند آؤ جنہیں کلندری لینی ہیں تے جیڑا اوندہ نواندہ کڑا چھال مارو او بلدہ تیل بیٹھے پچ جاند تے جی تسی ولی ہو جاؤں نواندہ ادھر اے پھر چارے اٹھے ٹور پہ پہنچے پتہ نہیں کنی آرسے ادھر انہوں بیٹھا کلندری لینی آرے بھائیو جاؤں دی نظر پائی مجرد جمال دی اے نہ چاؤں تے تیر کول بیٹھے سا نہ کہیں تا بچے کلندری گئی نہیں نہیں جنہیں فرمیش کی تھی بچے کلندری اچھی بھالو کلندری گئی اے چارے آئے آکے بھائے گئے چونکہ میرا موضوع نہیں میں فرمیش نے کی تھی فکرہ پڑھ دا یا قدم انہیں کبھی چارے کی میں آئے ہو مسکر آکے کہلنگے کلندری لین انہیں کبھی او کھا کھا مجھے آتے لے کڑھائے دا اے دے چھال مارنی پہلا اٹھے ہی میرا پاک پتن دا بابا میرا پاک پتن دے بابا ہر دور سلامہ میں میں نہ کڑا کڑا میرا پاک پتن دے بابا ہر ہر دور سلامہ دردار اے تھے خسر و نظام جیہا مرشد بننا کربانی بردار اے سکے سن میں نمشہر گیتا جائے نے کیا جنے کلندری لین یہ ہیں اے سکے دے کڑھائے چھال مارنی پہے گی اٹھے ہی پاک پتن دا سرکار قریب ہوئے تو سارے انہوں پجانا لی سمجھ گئے میں مارنا چھال اٹھ کے بابے نے بام پھار لی میرے بابے دی فرمایا اجلس بے جا پتر تیرے نصیبے چھے کلندری نہیں جا جڑا تیرا بوہ لنگ جائے گا اہو جنتی آئے گا پھر اٹھے ہی ملتان آلا میں مارنا انہیں بام پھار لی انہیں فرما تیری نصر کتب پیدا ہوں گے کلندر نہیں پھر اٹھے ہی ہون اٹھے جو لیلال جا آیا میرا اے ٹولو جاؤے ذکرالعالیہ 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 کفاراتون نبیان دا ذکر کرنا عبادت ہی تے ولیان دا کرنا ذکر اینجی ہندہ ہے جو میں ہوا چلے تے پتے ڈک دیں اینجی گناہ ڈک دیں لال شباز کلندر کھڑے ہو گئے بچے اکی میں بچے اکی میں کاش ٹیم ہوتا میں انہوں بنا کے پڑھ دا بچے اکی میں انہیں کہا کلندری لیا نہیں انہیں کہا چھال مار نہیں فرمایا حسین دا پترنا کی لگا ماں چھال مار سیر عوضوں کڈاں گا جو تو منت کر کے واج ماریں گا آسان تے گلوے چپاو لئے زنجیر کلندر دی او دیوانی تے مستانی آمیں پیر کلندر ہاتھ گڑے کڑے بڑے آسان تے گلوے چپاو لئے زنجیر دیوانی تے مستانی آمیں دیوانی تے مستانی آمیں آواز مار کے انہیں کیا لال شباز سرکار اٹھیں انہیں کہا جا بچے بار نکلے گلوی چل لال لائے فرمایا زینو لابدینی امام دین نشانی تردی ہوئی تیرے واسطے رکھی سی لیا بچیا گلو بات سمجھے ہو کہ میرے بچے پھر کدی تو کوئی محفل بناتے صرف تینوں میں دسہاں پہ ماپیاں نائے ادھا عثمان رکھے آسی اے لال کی میں بنیا اے شباز کی میں بنیا اے کلندر کی میں بنیا انہیں تھے نہیں نا میں بیانے امام علمیہ بیٹھے نے جبریل آگیا گالی یاد ہے کہ پہل گئی ہے میرے خلپ پہل گئی ہے بس پنچ منٹ جا جبریل میرے پروردگار نو کہہ کل جاوانگا تائف میں تائف گیا بیٹھے جیسے لئے رسولوں تھے پہنچے سانا انہا بد بکتا نے اتو ایک پتھر سو ماندہ اور ریڑے آ ریڑے آ بھی چمارت ہوتا کہ نبی تھلے نے استغفر اللہ ماذا اللہ اتے دکے دو ایڈے دے وٹے آئے تو ان پتھروں کے اندر اے کدھر میں نے نہیں پتا تو سنتا ٹولے ہیں صرف اے کدھر انہیں کہت تھلے انہیں کہا شرمنیاں ہوں دی تھلے نبیاں تھا نبی ہے انہیں کہا پھر ان میں آتے ریڑے پیا انہیں کہا سیدھن روکنے ہیں اینا اکھانا میک ہے اجے وی اینا ایڈیاں دو وٹے آن تھی وہ پتھر کھلوتا ہے تو قیامت آ جانے ہیں امام علم بیاء نے اس ورے فرمایا چلو بھئی تائف جانے بارہ دہار سے ابا میرے نبی دینا الٹو روپے کنیے سے ابا بارہ ہزار کیسا لشکر رہے گا ہے جڑا اگے ٹوریا جاندہ ہے صل اللہ جڑے پیچھے نے رضی اللہ نے اے بارہ ہزار رضی اللہ مل کے بھی صل اللہ دی مثل ہے نہیں مولوی تو تھے جرامت اللہ بھی نہیں بڑھے ہیں میں جو کہنا سی سمجھا دیتا ہے جا امام علم بیاء اللشکر لے میں چونکہ گل آگی یار اور ادھر میں جاندی بھی جل دی اے میں جو گیاں نا تیف جانا سی امام علی ماں دے قبیل سا دے چھے جو میرے ذین چھے دیکھو کسونا میں پھنے کھا بننا بھی کتاباں پڑی گیاں پڑی گیاں لیکن میں نوی نہیں سی پتا میں ایک ڈریور نو ایک مریسی انہوں نے کہا یار ڈریور نو کوپی میں تیف جانا ہے اوکر انتہ بابا جی میں کہا ہاں جی وہ ایک ہزار ریال مانگتا ہے ہزار ریال دا مطلب سی ٹھائی دار کی مطلب سی ٹھائی دار میں یار کوئی کٹ کر آ وہ ایک ڈریور کو گیا انہیں کہا جی میں لماں گا سات سو ریال میں کہا یار تیف سات اٹھ میلو نا انہیں کہا جی ڈیڑھ سو میلو جی تو ڈاچی آئیے بھی میلی مادی ای ڈی چھے تھی نہیں میں کہا یار کوئی پاکستانی لب وہ ایک پاکستانی ڈریور نے انہیں پھڑے آ انہیں کہا بھی جانا آنکہ نہیں آ وہ انہیں کہا یار ایک بابا ہے میرا پی لے تو انہیں کہا بابی دا نا کی ہے اگر نجم شاہ خواہ جا دے لڈو آلا وہ انہیں کہا ہاں جی خدا دی کس پر ڈریور کہی دا انہیں کہا دو سو دا تیل پو آ دے تیل لڈو سنان دا جائیں تیل لڈو سنان دا جائیں میں میری بیٹی دا بیٹا اسی تین سان اسی بہ گئے ہیں نال وہ میں نے راج کہیں دا شاہ جی میں کہا ہاں جی اگر نہیں جانا جی میں کہا کیوں انہیں کہا تیف دے شہر چک کے کنٹرولیں جدوں چیک پوستیں جاؤ گے وہ اگر جانی دے آن دے ناوے تیرا ویزا عمرید ہے اگر کسے چلے ہیں چل واپس میں انہوں ہس کے کیا فکر دی اما انہوں ملن جائیے مامی کیا پھر پتر واپس جا وہاں دے جی نہیں میں کہا میں ماما دی مہاں کل جانا ہوں تو چال لے خدا دی قسمیں جان قریب گئے تیف دے وی پنجی سپائیوں سناکے دے کھڑے نے ٹول پلا دا دے میں نے انہوں کند اللہ جی شاہ جی فس گیا قسم خدا دی اے ممبر رسول میں کہا چال لے صدی کا ٹھوک ویچ دوں وکھی جائے گی رب دی قسمیں ساڑی گڑی کیسے روکی نہیں تینواج مارندی جا جوئے آجان دے جائیمہ مولان بیاد اللشکر پہنچے تیف دے قریب کدے قریب تیف دے میری بچے وہ محسوس نہ کرے میں جانتی جلدی ہے میں تھکیا آیا اور انہ نے خود میں لیٹ کیتا ہے میں سوا کھنٹا پڑ گیا لیکن چونکہ گل جدو موچ آئیے بھی اور نہیں دی نہیں اسی اللہ حضرتہ شیر پڑھ دیا آج لے آج مدد منوی تن اختلاف ان نہیں ان ان او اندینے جڑے مر جاندینے آج لے ان کی پنا جو میں او کل سان او میں آج نہیں میں بغداش شیف ایراد ہوں تقریر پیا کرنا تے تقریر دے دوران عورتاں بھی سانا آدمی سان جمع گفیر سی میں کیا ایک قدی کو مشکل بنے تے شاہ ولی اللہ محدث دیل بھی کہیں دے نے چھے قدم نجف فل چل کے یا علی کاؤ تیری مشکل آلو جگ او لوکا نے سنیا سویرے پچونجا لوگ اسی یعنی سولہ عورتان تھے باقی اڑتالی انجا مرد اسی باسچ بیگ ہے اسا سامرہ شہر جانا اسی جتے دسمیں تیار میں امام دی کبرے بیگ ہے نا جڑا بندہ بغداد جائے او دے پاسپورٹ ایتھے ہونا چاہید ہے پتہ نہیں کیڑی جگہ تھے اگر سی ای ڈی آلے چیک کرنا تیجے کول نا ہوئے تو پھڑ کے لے آجانے تو تفتیش ہی نہیں مکھتی اے اراکن جی گئے ہونا لو جی اسی بیگ ہے جدو اس پولتے بس آئی جتے کھلو کے گاؤس نے کیا سی ڈبی ہوئی دجلہ وقت دے پیا تیجے میں اٹھ کے کھلو گیا بس چل دی بھی میں کیا بیبیاں دے بندی ہو اپنے اپنے پاسپورٹ بخواہو میں تو اڑا پلیڈا نا تیجے اے نا ہوئے راج لیتر پہ بہن وہ ایک پیچھے لوریا بیٹھا سی ہو کہیں دا بابا جی میں پولا آجے کمریچ تین میں علی دی مدد لگنا سنا جے دوسروں نے چاہیا دے میں کمریچ پولا آجے میں کہا اترو تھلے جا پاسپورٹ لے کے آ وہ اندھا نہیں اتر دا بولو دو سی وہ اندھا میں نہیں اتر دا جنہیں پیسے پھر کے تو آیا انہیں میں پھر کے آیا میں اترنا خدا دی قسمے میں علی نو ازما کے منے آئے اخیر ماہیاں بھی تب بندے کے اندھنے جی شودہ نو لے چلو میں کہے جی شودہ راج پھڑے آگیا یارہ چیک پوست آنے راج مکسر اینا پی بس چالے بھئی میرے بچے انتوجہ میرے الکار یارہ چیک پوست آ راج بابا جی میں نے بیکھو پہلی چیک پوست آئی تی میرا دل آنجنی لگ پیپ کرنے پی کہ فوجی کھڑے اندھے پھڑے آگیا اوہ میرے مگر ہی بیٹھا سی فوجی ایک آکے نا اکشیشہ میں کھولیا بس دا میں نے کہنا مانا انتم کون ہو تو سی میں کہنا نا نا کل ہو نا پاکستانی اسی سارے پاکستانی اوہ کنہ رو جاؤ لو جی دس چوکیاں تے ساڑا دا بولتا سی آئے ہون آگئی یار می لے یار می آلے دا نا آگئی اے تھے پنجوی سپائی کلاشن کو پھالے آگے کھڑے سی اگے سامرے دا شہر سی دا دو کتے سان بندیاں وہ تھلیل آن دے سی پہلے کتے چیک کر دے سی پہلے بوجی دنی کو جی پھر وہ خود فوٹو ملان دے سی پاسپورٹ نال کہ انہوں آن دے سی تو اگے چال لبی ہون تو آ ایتھے جنہوں آگئے دے میرے نال اعلامہ باروی سا بیٹھے سر ملتا آن دے اے در وہ میں نا کہیں دا شاہ جی میں کہا ہونے باتا لگ گئے گا بولے آنے ہونے میرا دل لگ پہ کمبن لے بھی انہوں دے انہوں کو جنہی کہنا تھے میں انہوں پوچھا انہوں کی تھولے آنے اے کاؤنے توجہ انہیں دے انہوں بس رو کہ انہوں نے کہہ رہا آپ آلے ہیں فوجی آنے بس دیشتہ علاقہ سی ویچ ایک فوجی وڑیا گن لے کے تو انہیں اربیج کیا اپنے اپنے پاسپورٹ کر لو چونکہ میں رکول سی میں کٹے کے انہوں آنج پھڑایا انہوں نے میں کمبی جانا پچھے میرے وہ بیٹھا تھے پانچ اور چاڑے ہوتے پی اے جدوں اے دے کول آئے تے پھڑے گئے پچھوے کبی بی لور دی سی کہیں دی راتی بڑا کا اجداز ہے ہونکونا یا علی مدد ہے موقعیں گئے ہیں خدا دی قسمیں لا اللہ محمد رسول اللہ راتی بڑا کا اجداز ہے ہونکو یا علی مدد میرے یہ اکھاں چھے پانی آ گیا اینج کر کے میں کہا یا علی میں تیرے پتنا دی سلامی آ رہا تیری مرضی ہے ہونو او بول دا سی عربی اجی دوجہ او دے پچھے کھلو تے ہیں تو اگے کھلو کے میرا پاسپورٹ پہ چیک کر دا ہے کہ میں بول دا سا پنجابی ہونو او دی میں انہوں کو جی سمجھا ہون دی سی کی آن دا تھے میری انہوں اللہ رسول اللہ قسمیں میں اچانک میرے ذہن تھی خیال ہے میں کہا یا علی مدد ہاتھ سوٹوے انہوں نے ہاتھ سوٹوے دی بابا سمجھے یہ وہ تیر بھی بول دا سی کہ میں یا علی مدد ہاتھ سوٹوے انہوں نے کھچ کے ہاتھ تے ہاتھ مارے کہ انہوں نے رو جاؤ تین وجہ بھی سمجھنے ہی پہلی مدد کی میں کر دا ہے جنہوں بس ٹور پہی نہ تو مائی اٹھ کے کھلو کے قریب آگے انہوں نے کھڑوے پائنس پر بھی کھڑوے وچھے تھی ہی کھا رہے انہوں نے کہا میرے بچے ہو میرے عزیز ہو میرے دوست ہو ایک کافلہ میرے نبی دا جدو بس میں آخری گل کرنا چاہنا تیف دے قریب پہنچیا ایک بڑا بابا ہاتھیں کھنڈی ہے انہیں جے لے کے ٹوری آنڈا میرے نبی کیم نے تھوک شریف لعب دان شریف انہیں جے سٹیا ایک سوابی دے ہاتھ دے آیا چار رو دے مگر پانچ کے پہ گئے پی دک اللہ ٹھیکے دارے مانڈ کے لے آئے آئے کوئی موہ دے پہ ملتا ہے تین وجہ نبی دی سمجھ نہیں آئی آئے آئے کوئی داڑی دے پہ ملتا ہے بڑا پوچھتا ہے پی کون ہے بھئی تو میرے نبی نے کیا ملتا رسول انہیں کہا جادو گا وہ پاجبیا کان ٹوٹا جا کے کندہ تیف آلے اندر وار جو کنڈیاں مار لو مکہ والا آگیا جے یا اللہ ایک ہی ہے پیٹے فرمیشاں دے فرمیشاں آؤ پتر میں تیرے جو گئی ہے بیٹھا ہوں میں بیاناو بابا آیا کریم امام الانبیان نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہیں بات موگی کہا لو انہیں بڑی سپیڈ نہ پڑھے اے جا کے اے جا کے کہندہ ہوتا ہے فالیو مکہ والا آگیا جے اپنے اپنے دروازے بند کر لو اپنے اپنے دروازے بیٹا حضرت صاحب ان کو کام ہوئے گا تھک کہ انہیں جان دیو تو اسی میرے حلق توجہ کرو انہیں یہ ذرہ نوازی ہے انہیں دیر تا کو بیٹھے رہنے تو اسی توجہ نہ سنو اپنے اپنے دروازے بند کر لو جائی مام الانبیاء پہنچے تیوال یعنی اپنے اپنے دروازے بند کر لے میرے نبی نے کہا کلمہ پڑھو او آن دینے نہیں پڑھ دے میں جیڑی گل کرنی ہوتا کاما اب نبی آن دینے کلمہ پڑھو او آن دینے نہیں پڑھ دے کلمہ پڑھو او آن دینے نہیں پڑھ دے بہر ہے رسول آن دینے کلمہ پڑھو کہ وہ آن دینے نہیں پڑھ دی انہی دن لنگ گئے وی وہاں دن چڑھیا تے سردار دی بیٹی کہیں دیئے اے اببا آگے ہاں جی ایک ہی مسئیبت ہے آج وی دن ہو گیا باروں اندر کوئی نہیں ہوں دا اندروں بار کوئی نہیں ہوں دا انہیں کہے ایک بندہ جناندہ ہے میں نبی آن تو آنے چھو اٹھے نے تے میرا سچ ہے وہ کڑی پوچھ دیئے پڑھے آ کن ہے تیسے سمجھے نہیں جی پڑھے آ وہ لیکن ہے وہ بابا وہ پڑھے آن دینے پڑھے آتے نہیں کسی کال کسی درس ہے چھو پڑھے آ کچھ ادھا استاد نہیں وہ کڑی آن دینے میں ساتھ زبان نہ جان نہیں ہوں میں جا کے زبان بدل کے بولانگی تیسے تو پڑھے آنے تو انہوں کی سمجھ آنے وہ پڑھے آن دینے عمر گیا سے آجتاک مڑکے نہیں آیا تیسے تیری ماں ہو جاتے لے جا بس اس بچی دیکھ فکرہ سنو تیسے چھو اس بچی نے کی گیتا ہے اپنی سجی بگلے چھ اینے لہلے بوت کھبی بگلی چھ نے ترازبور تے انجیل دیور کے چائے نے جائیں آئیے ساتھی سبسوے چندہ نکلیے بار سفید چندہ سولہ دی نشانی ہوں دی اے میرے نبی دے قریب آئیے نا آکے کیان لگی میرے رسول نے فرمایا بیٹا کیویں آئیں گے اے کہیں دی جی مقابلہ کرنے ہیں فرمایا کیویں اے بیگی ہے میں بچو چھڑتا سارا موضوع ہی بیگی بیگی کہیں دی آ میرے کل زبور دعود علیہ السلام دی اے دیچ آخری نبی دا نا آئیں انہیں بولی ہے ابرانی زبان تے جے تو سچا نبی ہے تے دس تیرا نا ہے میرے نبی نے ابرانی بول کے کہ اے دیچ میرا نا علمہی ہے اینجوے کے کہیں دی اببہ مکیہ لے چھوٹ بول دینی اے ابرانی جان دائے اے ابرانی جان دائے پھر انہیں زبانہ بول کے اے نے پوچھا تُراتی تیرا نا میرے نبی نے کہا اے دیچ میرا نا تاپ تاپ تے ماز ماز پھر انہیں پوچھا اے دس اے انجیلی تیرا نا میرے نبی نے کہا اے دیچ فار کلی تے اے کہیں دی جی میں ہر گئی تے تسی جت گئے بس صرف اے نہ کم کرو کسے اپنے غلام نوں کو تو اڈے موڈے تو چادرہ ٹائے میں ویکھا مور نبوت ہے جائنے نبوت دی مور ویکھیے بس جنہی منزل پڑھنے ہی سی اے بچی فوراں قدمائے دیکھ کے کہ اندھی آقا میں انہوں کلمہ پڑھا ہو انہیں کلمہ جو پڑھ لیا نا اے انجیویے کہ اپنے اببینوں کے اندھی اببا بچ جائیں گا کلمہ پڑھ لیا اے دا پیوک اندھا کلمہ چھڑ اے اندھی یہ جو بلال چھڑے ہیں اے ہی دو فکریں نجیلی مینا سے میں ہمیں چھڑ دینا ہوں میں ہمیں چھڑ دینا ہوں اے دا اببا بول کے کہیں دے آخری فکر اے دا اببا بول کے کہیں دے اڑیے جان نہیں ہے میرے کلے ایک سو آدم خور کتا ہے اے میں کتے لگا چھڑا اے دے چیرے تے اداسی آئی میرے نبی نے فرمایا کیوں اداسے اے نہیں کہا کملی والیا میرے اببے دے آدم خور کتے نے اے بندیا نو چھڑ دے نہیں میرے نبی نے کہا اپنے بن کو چھتی چھڑ دے تینوں نہیں پتا کتے جان دے نے مہلا دا نبی جائیں نے کتے چھڑ دے نہیں اے دوڑے نے ساؤں فردیں فاصلے تے لوگ کو کتے آکے بے گئے کہنے گے کملی والیا گرسی پلیت نہ ہوں دے تقریب آکے سونیا تیرے قدم چندے انہیں اپنے چار پتر پہ جنے پی جاؤ پہ انہوں مار مار کے تے لیا اوہ جو دوں آئے میرے نبی نے فرمایا بیٹا جانے ہی کے رہ نہیں اوہ اندھی جی جانے ہیں سواب باندھ نے کڑیے تے انہوں مار انگیوں نے کہا اوہی تو سواد وکھنے اڈا بلال نے لیا ہے یہ دے پراہ انہوں مار دے جاندے انہیں بے سواد ہی نم پڑ رہے ہیں لے کے آئے انہیں کلے تھے اوہ اندھا پیوکیں اندھا کلمہ چھڑے اوہ اندھا یہ نہیں چھڑ دی اوہ اندھا کہ نبی چھوٹھا انہیں کیا تو چھوٹھا میری ماں چھوٹھی میرا شہر چھوٹھا نبی کلوی سچا انہیں ماری تلوار تے انہیں بازو کھٹے ہیں انہیں دوجی ماری دے دوجا ایدھے ٹکڑے زمین تے پاؤں دینے نبی نے دی گنڈ بن کے گرکی اوہ ایدھا جنازہ پڑیئے جدوں لگے نا جنازہ پڑن اتو فون آیا میرے حبیب دو منٹ کھلو جا ستر ہزار میرے بھی رہ لیندے جائے نہیں سلام میرے نبی نے پھیرے ہیں سلام تے ویک کیا تھے پورا تیف ہاتھ بن کے پیچھے کھلتا ہے گلس ہونے پیچھے کھلتا ہے توجہ میرے نبی نے اینجب ایک کے مسکر آکے کہا علیہ السلام تیرے تیوی سلام ہوئے سو ابا کوئی تنیا یا رسول اللہ کنوں پہ سلام کر دیو فرمایا باں وہاں پہ انہیں وڑ دی تھی رب نے دو یکود دیکھ پڑ دی تی نے ہوران دے نال اٹھ دی جان دی یہ تے نالے یان دی ہن راضی ہو میرے بیٹے یاد رکھو میرا دل خوش ہوئے تھے آکے کہ تُسی اس بڑھنے انہوں سنواز سے رات دے ڈیڑھ ہو گیا اجے تک بیٹھی ہو میرے بیٹے میں تھا گیا بابا جی میں تھا گیا لڈو کم از کم ڈیڑھ کے انتہائی دا موضوع ہے انشاءاللہ میرا وعد آ رہا قدیمہ آیا کہ ایک گر ہور سن لو لڈوان دے بارج میرے بیٹے میں مکمل نہیں پڑے یہ نہیں یہاں کیسٹا ہے جنہیں وہ عددے نہیں اے سال پھول نگر پھول نگر والے انہوں نے بلایا پھول نگر میں ڈیڑھ کے انتہائی دا مکمل پڑے انشاءاللہ میرا وعد آ رہا بیٹا کہ زندگی چھے پھیر آیا تیرے علاقے چھے پورے پڑھاں گا اللہ تعالیٰ تعالیٰ خوش رکھے میں ڈیڑھ کے انتہائی پڑھ گیا مصطفیٰ جانے را سلام شمائے بز میں ہدایت بھیلا آمین مولا صلی اللہ وسلم میرے پاک پروردگار صاحب گناہ گانا دی حاضری قبول فرما آ کرما والے تھے ایک حضور میں حضور میں تو روک نہیں سکتا پڑھو سلام نبی پاک دی آلنو سلام نبی پاک دی آلنو اوہ لکھانے سلام اممہ فاتمہ دی لالنو سلام نبی پاک دی آلنو اوہ لکھانے سلام اممہ فاتمہ دی لالنو شاوی حسین بعد شاوی حسین اوہ لکھانے سلام اممہ فاتمہ دی لالنو دی لالنو دی لالنو ماشاء آمین میرے پروردگار سلام اممہ فاتمہ دی لالنو ایک کرما والی سرکار دا ایک نہ کرے تے کرما والے دا کرم کرے دے تے میرے مولا کوئی بیمار ہے تے شفاہ دے کوئی بے اولا دے تے جوڑے پتران دے تے میرے بے رزق دے میرے مولا رزق دے بس ہو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے صلی اللہ علیہ میرے مولا اس پینتی خیر جنہاں میرے بچیاں نے اس محفظ دے انقاد کیتا ہے انہاں دے مال جان اولاد رزق علم حلم کاروباری برکت پیدا فرما اس سے ترین سرکار دے میٹے میرے عزیز نے دستیا کہ بچے ہی تھے دا وہ گوم ہو گیا میرے مولا عثمان اپنا پتر واپس دے تیرے خیر سارے ہیں مل کے کرایا تھا سارے ہیں ہاں ماشر انشاءاللہ دے گا مولا انشاءاللہ دے گا انشاءاللہ دے گا بیٹا اس ملاد دا صدقہ ایمانت من کہ میں اپنے بچے دا اپنے بچے دا نام محمد رکھاں گا پھر رابط انہوں انشاءاللہ اگلے سال پتر دے گا وہ دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ دے گا سلاللہ دیکھ بابا جی دے گا وہ دیکھ خزانے آجی منت مانا کہ میں بچے دا نام محمد رکھاں گا کہ انشاءاللہ وہ دے گا سلاللہ اللہ حبیبِ خیرِ خلقی محمدِ وَعَلِهِ وَسُوَابِ اجمائین بی سارے دوستان السلام علیہ محمد رکھاں گا